ایمیزون کے پروسس کو انڈسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے ایمیزون نے ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ پروسس بڑا سمپل کر دیا ہے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ایمیزون کس طرح سے کام کر رہا ہے دیکھیں میں ایک منفیکچرر ہوں جو پاکستان میں سپورٹس گوڈز بناتا ہوں یا میں آپ سمجھ لیجئے کہ میں جم سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں پروڈیوز کر رہا ہوں اب پاکستان میں جب میں بیچتا ہوں تو میں یا تو لوکل بیچوں گا یا آن لائن سٹور پر بیچوں گا اور پاکستان میں بہت سارے مجھے چیلنج فیس کرنے پڑتے ہیں لیکن جب میں ایمیزون پر بیچوں گا تو مجھے کیا کرنا ہے سمپل مجھے یہ کرنا ہے کہ میں نے اپنی چیزیں پیک کرنی ہے اور میں نے ایمیزون پر اکاؤنٹ بنانا ہے جی کہ میں ایمیزون کے ذریعے بیچنا چاہتا ہوں ہم نے سمپل کیا کرنا ہے وہ پروڈکٹس ہم نے شپ کر دینی ہے کہ جو کہ پاکستان پوسٹ جو ہے اس کے ذریعے ہم ایمیزون کے سینٹر میں بھیج دیں گے اب جب ہماری پروڈکٹس ایمیزون کے پاس چلی گئی تو اب ذمہ داری ایمیزون کی ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا جب آرڈر آئے گا تو ایمیزون والے پیک کریں گے اور ایمیزون والے خود وہاں بھیجیں گے اگر کمپلینٹس آئیں گی تو وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گی وہ ایمیزون کے پاس آئیں گی اور ایمیزون ان کمپلینٹس کو ہینڈل کریں گے ریفنڈ کرنا ہے تو وہ کس نے کرنا ہے ایمیزون میں کرنا ہے اب مجھے بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں quality products بھیجنی ہیں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا پوری دنیا میں جو impression ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے ہم export میں بدنام اس طرح سے ہیں کہ promise ہم کچھ اور کرتے ہیں لیکن جب چیزیں deliver کرتے ہیں تو وہ اس quality کی نہیں ہوتی ہے اگر ہم نے یہی ایمیزون پہ کیا تو ایمیزون نے بڑی مشکل سے پاکستان کو approved list میں شامل کیا ہے ایمیزون کی بڑی reservations تھی لیکن government of Pakistan نے اور کچھ اور لوگوں نے جو کہ اس industry کے لوگ ہیں انہوں نے ایمیزون کو convince کیا ہے اگر ہم نے اچھی quality دی تو survive کریں گے اور اگر ہم نے quality اچھی نہ دی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا کاروبار ایمیزون پہ جائے گا لیکن آپ کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا اس لیے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ product جو ہے وہ ہماری quality کی ہونی چاہیے اس لیے آپ ایمیزون پہ business start کرنے کے لیے آپ کا manufacturer ہونا ضروری نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ production کر رہے ہیں پاکستان میں تو وہی چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ کے پاس صرف knowledge ہونا چاہیے کہ business ہوتا کس طرح سے ہے for example میں اگر کسی manufacturing industry سے نہیں ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایمیزون کے اوپر چیزیں بیچوں اور business کروں اب یہ business ہوتا کس طرح سے سب سے پہلے میں ایمیزون پہ جاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ ایمیزون پہ کونسی چیز بک رہی ہے اور اس کی کیا price ہے let's say آپ یہ سمجھ لیجئے کہ leather belts میں نے خریدنی ہے اب میں leather belt کے لیے دیکھوں گا کہ ایمیزون پہ leather belt جو ہے وہ let's say مل رہی ہے 20 ڈالر کی اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ وہ کتنے کے لوگ بیچنا ہے competition کو high تو نہیں ہے اگر زیادہ لوگ نہیں بیچ رہے وہ چیز تو میں کیا کروں گا آپ نہ manufacture کریں آپ چائنہ سے اس کو import کریں import کی بھی ضرورت نہیں ہے چائنہ میں supplier موجود ہیں علی بابا ایک بہت بڑی website ہے اس کے اوپر آپ جائیں اور آپ وہاں پہ دیکھیں ان کو بتائیں جی میں نے leather کے belts خریدنے ہیں وہ leather belt آپ کو مل جائے گا پانچ ڈالر میں اب دیکھئے بک رہا ہے 20 ڈالر میں ملے گا آپ کو پانچ ڈالر میں آپ کو خرید کے پاکستان منگوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ علی بابا کو order place کریں اور ان کو کہیں کہ ایمیزون کو یہ چیزیں بھیج دیں ہمارے نام سے ایمیزون والے اس چیز کو receive کر لیں گے اب بیچنا ایمیزون نے تو دیکھیں منفیکچر کی ضرورت کہاں پہ ہے کہ کون سی چیز ایمیزون پہ بک رہی ہے اور اس کو بیچنے کے لیے میں نے کہاں سے چیزیں خریدنی ہیں آدھی دنیا تو چائنہ سے چیزیں خرید رہی ہیں اور ایمیزون پہ بھی 80% چیزیں جو ہے وہ چائنہ سے بک رہی ہیں صرف پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی سپورٹس انڈسٹری پاکستان کی سرجیکل انڈسٹری یہ ایسی انڈسٹری ہے جو پاکستان کی strength ہے اور اگر ہم اس کو use کرتے ہوئے کرتے ہیں تو ہمارا بزنس بہت اپگریڈ ہوگا لیکن وہ لوگ جن کا اس انڈسٹری سے تعلق نہیں ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ بتاؤ کہ ایمیزون پہ کام کیسے ہوتا ہے جو کہ آپ اس پروگرام کے ذریعے سیکھیں گے